موسیقی خوش آمدید میں ہوں سجل ملک اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹے سے ہیر سٹریٹنر کا ریویو دینے والی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو مانور کے بال سٹریٹ کر کے بھی دکھاؤں گی تو یہ رہا وہ ہیر سٹریٹنر جو کہ مجھے پلاسٹک کے اس باکس میں ملا اور اس کے اوپر چھوٹا سا لیول لگا ہوا ہے سب سے پہلے میں اس کی وائر کھول لیتی ہوں اچھا اس وائر کی لینٹھ میں نے بعد میں چیک کر لی تھی جو کہ 3.4 فیٹ ہے اور ہیر سٹریٹنر کچھ اس طرح سے دکھتا ہے چھوٹا سا بلکل بس میرے ہاتھ جتنا ہی ہے اب کوئی سا بھی ہیر سٹریٹنر لیں تو سب سے پہلے اس کے پلیٹس چیک کر لیا کریں کہ بیچ میں کوئی گیپ تو نہیں ہے اگر پلیٹس کے بیچ میں گیپ ہوگی تو یہ آپ کے بالوں کو کھینشے گا تو اس لیے میں نے اس کو چیک کیا ہے اس میں کوئی گیپ نہیں ہے یعنی کہ یہ بہت اچھا کام کرے گا ساتھ میں یہ بھی انہوں نے اچھی کالٹی کا ہی دیا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا اس میں آن آپ کا بٹن ہے انفورچنٹلی اس میں ہیٹ کنٹرول کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے لیکن خیر اس کا بھی آسان سا حل ہے اگر آپ کے بال باریک ہیں یا کمزور ہیں تو آپ اس ہیر سٹریٹنر کو بالوں کے اوپر سے جلدی سے گزار لیں اور اگر آپ کے بال تھک ہیں تو پھر آپ تھوڑا آرام سے گزار لیا کریں تو آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں گے اور ویسے بھی اتنی کم پرائس میں ای تنک اتنا تو کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا تو اگر آپ بھی یہ منی ہیر سٹریٹنر بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور پاسٹ کمنٹ میں بھی پین کر کے دے دوں گی آپ ادھر سے لے سکتے ہیں اب میں اس کی مدد سے مانور کے یہ بہت زیادہ گنگری آلے وال سٹریٹ کر کے دکھاؤں گی آپ کو سب سے پہلے میں مانور کے بالوں میں کنگی کروں گی تاکہ مجھے ہیر سٹریٹ کرنے میں آسانی ہو اب میں نے لیا ہے اپنا ہوم میڈ ہیٹ پروٹیکشن سپری ادھر آئی بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی بالوں پہ کوئی بھی الیکٹرک ٹول یوز کرنے سے پہلے ہیٹ پروٹیکشن سپری لازمی بالوں پہ لگایا کریں اس سے اب کے بال محفوظ رہیں گے اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے مانور کے بالوں پہ لگا رہی ہوں اور اب میں نے ہیر سٹریٹ اٹھا لیا ہے اس کو میں آن کر رہی ہوں یہ چھوٹا سا اس کے بیچ میں بٹن ہے اس کو آن کرنے کے بعد یہ ریڈ کلر کا چھوٹا سا بلب اس میں آن ہو گیا ہے اب اس کو میں گرم ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں اور جب تک یہ گرم ہوگا تب تک میں مانور کے بالوں میں پارٹیشن کروں گی تھوڑے سے بال چھوڑ کے باقی سارے بال میں نے ہیر پن کی مدد سے سائٹ پہ کر لیے ہیں ہیر سٹریٹنر کو گرم ہونے میں بس صرف دو یا تین منٹ ہی لگیا ہوں کہ کافی جلدی یہ گرم ہو گیا تھا اب میں کیا کروں گی کہ میں سب سے پہلے کنگا اٹھاؤں گی اور تھوڑے سے بال لوں گی میں چونکہ ہیر سٹریٹنر چھوٹا ہے نا تو اس لیے تھوڑے تھوڑے بال ہی ہم سٹریٹ کریں گے کنگی میں ہی تھوڑے سے بال لینے اس طرح سے پہلے کنگی رکھنی ہے اور اس کے بعد ہیر سٹریٹنر رکھنا ہے اور اس طرح سے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے یہ میتھڈ جو ہے اس سے کافی اچھی طرح سے بال سٹریٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں واو بہت ہی زبردست اب میں جلدی جلدی سے باقی بال بھی سٹریٹ کر لیتی ہوں موسیقی موسیقی آدھے بال میں نے سٹریٹ کر لیے ہیں دونوں سائیڈز کو آپ خود ہی کمپیئر کر کے دیکھ لیں اب یہ سارے بال سٹریٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ رہی بیفور اور آفٹر والی تصویریں تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اور یہ کیوٹ سا ہیر سٹریٹنر مجھے اپنی رائے کا ایس اور کامنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں کل ایک نیو ویڈیو میں نیو آئیڈیا کے ساتھ